دوہ ہزار چوبیس میں گلف کنٹری میں ایکاونٹنٹ کی جاب کے لیے کیا کیا پولیفیکشن ہونی چاہیے اور ان کا سلری کتنا ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے اور کیا کیا پرسس ہوتا ہے کیسے اپلائی کرنا چاہیے آن لین کے طور پر یا کیا پچھلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں لوگ اچھے ہوں گے تو سوال ہوتے ہیں ہماری ٹوپ چینل دا حسی بلک پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ دوہ ہزار چوبیس میں گلف کنٹری میں جانا چاہتے ہیں یعنی آنا بھی چاہتے ہیں میں جیسے کہ میں گلف کنٹری سعودی رابی میں اس وقت ٹھیک ہے اور ساتھ سال سے میں کام کر رہا ہوں تو ایکاونٹنٹ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ بہت سارے دوست لوگ کمنٹ کر کے کہا کہا کہ بھائی ایکاونٹنٹ جاب کے لیے کیا پولیفیکشن ہونی چاہیے کتنا نالش ہونی چاہیے کمپوٹر کے بارے میں کی چاہیے اس پی کی انگلیش ہونی چاہیے اور کیا کیا سرٹیفیکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس اس جاب کے لیے اپلے کہاں سے کرے کیسے اور ویزا کس طرح ملے گا دوستو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو آس تک زرور وچ کی جگہ تک آپ کو پوری جانکاری ہو جائے تو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پھلے آپ سے چھوڑی سی ریکویسٹ دوستو اگر اپنے ہمارے چنال دہ حسی بلوک کو دوستو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا دوستو پھر چنال کو سبسکراب کر دیجئے گا اور ایک لائک زرور کا دیا دوستو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایسی کہ میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ دوہ دار چوڑیس میں گلف کنٹری میں آنا چاہتے ہیں چاہے آپ دوائے آتے ہو سعودی را بھی آتے ہو قطر بحرین کوئید کہیں بھی آتے ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر من میں سوچتا ہے کہ بھائی یہاں جانے کے بعد میں جیسے کے ایک آنٹ جاپ کے لئے جانا چاہتا ہوں اپلے کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کیا کوالیفیکشن ہونی چاہیے تو جیسے میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس ڈگری ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے ٹھیک آپ یہ کر چکے ہیں ہمیں کر چکے تو الح حمدللہ اچھی بات ہے لیکن آزن جو فریشر آدمی ہو وہ سستا ہے کہ بھائی میں آزن اتنا کتنا تک ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ٹویلپ سرٹیفیکٹ ہے یعنی بارہ پاس تک ہے آپ ٹھیک ہے اس جاب میں اپلائی کر سکتا ہے آپ کو جاب بھی مل جائیں گے بارہ پلاس اس پیگنگ تھوڑی بہت آپ کو الحمدللہ انگلیش آ جانے چاہیے ٹھیک ہے اور کمپورٹر کا بارے میں بھرپور نالج ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایکاونٹنٹ کی جاب یہ ہوتی کہ آپ کو ٹائپنگ جتنی سپیڈ کر پائیں گے اس پہ آپ کو ہائی سپیڈ میں کام کرنا ہوگا کام کیا کیا ہوتا ہے ایکاونٹنٹ جاب میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سوار مرکیٹ میں آتے ہیں تو اس کا کام یہ رہتا ہے کہ دیکھیں ایکاونٹنٹ کی میں بات کرو تو ہائی قوالیٹی بھی ہے یعنی ہائی لیبل تک بھی ہے ایک 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 ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کچھ جیسے کہ کوئی پورٹیکٹ آتے ہیں جو مال آتے ہیں وہاں سے جو بیل ہوتے ہیں پرچس پرچسر جو کرتے ہیں جو سیلر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے ایسا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ مال ہوتا رہا ہے مجھے پیسہ رہے گا اب جو جو مال ہوتا رہا ہے اس کو سب کچھ کمپوٹر میں اس کا جو ایک سوفٹر ہوتے ہیں یہاں کا اس سوفٹر میں اس کو پورا پی ڈی اگر کی طرح کی سبمیت کر کے اس کو ڈالنا پڑتے ہیں جتنے بھی بھی لاتے ہیں اس کو وہاں سے پورے کمپوٹر میں اس کو ڈالنا ہے لیکن یہاں اس پیڈ بھی وہ ہو سکتے ہیں ایک دن میں دے گایا ہے تو پندرہ بیس تیس گاڑی خالی ہوتی ہے یعنی پندرہ بیس تیسے نہیں آگر دیکھا جائے تو بہت سارے آئی ٹیم سنگے اس میں سے آپ کو کتنا جلدی جلد آپ کو بارکوڈ سے اسکن کرنے کے بعد نام بھی ٹائپ کرنا پڑتا ہے پھر وہاں پی ٹی اپ کر کے کمپورٹر میں سبیت کرنا پڑتا ہے اے رہتہ ایک آنڈنٹ کی جاپ کی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سوچتے کہ دوہر چوبیس میں اب اس کا ڈیوٹی کے بارے ہم بات کریں گے تو ڈیوٹی ڈیوٹی دیکھیں ہر جگہ میں ڈیوٹی ہوتی ہے کچھ جگہ میں آٹھ گھنڈہ ہوتی ہے ڈیوٹی ہوتی ہے دوستہ ٹھیک ہے لیکن اس کو دو سیپٹ کرا دیا جاتے ہیں اکثر زیادہ تر گلف کنٹری میں ہائے کہ اس کو ناو گھنڈہ ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن اگر وہاں ٹیم دے دیتے ہیں تو ملا کے یعنی بارہ گھنڈہ ڈیوٹی ہو جاتا ہے اس کو دوستہ ٹھیک ہے اگر اس دو سبا کے ٹیم چھے بائے آتے ہیں تو دوبارہ بھائے جائیں گے پھر وہاں چھے گھنڈہ یعنی ریسٹ کرنے کے بعد پھر سام کو چھے گھنڈہ سے لگر بھارہ بھائے تک اس طرح جواب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی پوٹیک کو اتارتے ہیں بلوکار سب اس کو چیک کرنا پڑتا ہے یعنی کیا اپروڈ ہوا کیا سکنیچر رہے گی نہیں سب کو چیک کرنے کے بعد اس کو کمپورٹر میں پہ ڈالنا پڑتا ہے وہاں ہائی سپیڈ میں آپ کو ٹائپنگ آنی چاہیے دوستو ٹھیک ہے اگر آپ ٹویل پاس ہے آپ کا سٹیفیکٹ ہے تو اس جواب میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپلائی کیسے کریں گے میں بتا دیتا ہوں تو اپلائی ہر طرح کا ہوتا ہے آپ جائے کوئی اچھا سا ایجنٹ ڈون لیجئے ایسا نہ ہوگا کسی فروڈ کے پاس جائے اچھا سا ایجنٹ کے پاس جائے اس کو بولے سا ایجنٹ ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ کو ایجنٹ ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ بھی نہیں آتی تو آپ کو تھوڑا وقت لگے گا آپ سیلری کیا ہم بات کریں گے سیلری کتنا ملتا ہے اگر آپ لوگ سوپر مرکٹ میں آتے ہیں تو ان کی سیلری میں اسٹیڑی میں بتا دیتا ہوں جو ایک چولے میں ملتا ہے پچیس سو ریال ٹھیک ہے ٹو تھاؤاؤزن فائم ہنڈڈڈ ڈریال اگر سعودی میں آتے ہیں ڈوبائی قطر بہین ان نالاگ ہوتے ہیں اگر انڈیاں کا دیکھا جائے تو آپ کو آج کے ڈریٹ میں آپ کو پچپن ہزار تک مل جائیں گے پچپن ہزار آپ کو مل جائے گا کمپنی طرف سے ٹھیک ہے 55000 روپیز آپ کو سیلری مل جائے گا کھانا پینے روم وغیرہ اکاما سب کچھ کمپنی طرف سے پرویٹ کیا جاتا ہے ایک آنٹین ڈوب کے بارے میں بتا رہا ہوں دوستو ٹھیک ہے کمپنی طرف سے اکاما فوڈ کھانا پینے سب کچھ کمپنی طرف سے پرویٹ کیا جائے گا سب آپ کو ڈیوٹی پروپل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر چھوٹی کے میں بات کر رہا تو گھل پینٹر میں جاتا تر ویکل ایک بھی چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مہنا میں ایک بھی چھوٹی ہے تو اگر آپ لوگ جہاں جاتے ہیں آنا چاہتے ہیں تو جس جگہ سے اپلائی کریں گے وہاں پر جہاں کچھ تاج ضرور کر لیجئے اب میں بتا دیتا ہوں کچھ سا ایجنٹ ڈھوئی ہے کہیں سے بھی جاتے ہیں کسی کا تھوڑ بھی آتے ہیں اگر میں نے پاس بھی کوئی بھی ایسی جواب کی ویکنسی آتے ہیں ایک آنٹین جواب کی آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے دوست لوگ کا سینڈ کیا ہے کچھ جگہ میں میں نے سینڈ کیا میرے دوست لوگ کو بھی کہیں کہیں جدہ اوگار اریاد میں بھی سینڈ کیا ہے اگر کوئی اس طرح ریسپونس آتی ہے تو اب تک خبر پہنچ جائے گی دوستو ٹھیک ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپلائی کیسے کریں گے جیسے کہ آپ بہت سارے ایسی وافیس ہوتی ہے جو فروڈ نہ ہوتا آپ کو سوڑ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر بیسٹ وافیس دیکھا جائے تو سب سے بیسٹ کرالا ٹھیک ہے وہاں سا اب اپلائی کر سکتے انڈلو دے سکتے انگلیس میں بھی اگر آپ کو یہاں تھوڑا بہت عربی معلوم ہو جائے اگر آپ کو تھوڑا بہت انگلیس میں جیسے کوئی چک جاتے ہیں تو وہاں عربی میں لکھا رہتے ہیں اللہ اگر عربی آ جاتے ہیں تو الحمدللہ دو گناب کو مل جاتا ہے آپ کو عربی معلوم ہیں انگلیس میں معلوم ہیں تو جو پرچاس آتے ہیں جو مندوب آتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں عربی میں جو مندوب آتے ہیں ٹھیک ہے کیا ایٹم صحیح نہیں چاہیے کیا بل کیسے پیمن کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو آ جانی چاہیے اگر آپ لوگ آن لائن بھی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن میں بہت سارے واف سیڈ مل جائیں گا آپ کو جیسے اگر اگر ایک اگر آپ کو کمپنی ہو گیا ہے سفاری آرام کو ڈاٹ لیکنگ کے سعودی رہا بھی اس واف سیڈ میں جائیں گے آپ وہاں سے کیسے وہ کانٹیکٹ نمبر آئے گا آپ اس سے کانٹیکٹ میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں کس طرح اس کو اپلے کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ بھرپور نوالج ہے تو آپ لوگ اس جاب میں کہیں سے بھی آپ ڈلی ممبائی ہدر آباد کرنا ٹھیک ہے کہیں سے بھی چننے میں بھی بہت سارے جاب کی ریکن سے آتی ہے لیکن میں ایک چیز یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ واقعی میں آنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ایٹیوبر مل جائیں گے آپ کو وہ جان کر ہی نہیں دیتا آپ کو اس سے بتا دیتے ہیں اس کے لئے پر اتنا سیلری ملنے والا آپ جاؤ بس انٹرویو تو آ جاؤں لیکن وہاں پوچ تچ کنفرم ضرور کر لیں کیا آپ کو کمپنی طرف سے فوروڑ کیا جائے گا کھانا پینا اکامہ سب کچھ دیا جائے گا کہ نہیں اس کے بعد آپ کو سیلری کتنا دیتا ہے ایک تائی کرنا آپ کا بات ہے آپ کو پوچھ لینا چاہیے آپ بگر پوچ تچ کیا ہوا جاتے ہیں پچی سو ریال دیں گے وہ سے کہ آپ کو پوچھا نہیں آپ کو یہاں کھانا کا پیسہ لے گا اکامہ کا پیسہ لے گا تو بچے گا کتنا پندرہ سوڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کو میں ایک چلی یہ زیادہ تر انفرمیشن دیتا ہوں کہ بھائی جو اتنا ریٹ ملتا ہے جتنا سیدھری ملتا ہے وہی چیز میں بتا ہوں اپتا ایسا نہیں کہ میں جھوٹ بول کے بتا رہا ہوں یا فوروڑ جس طرح جو میرے سامنے میں کام کر رہے اکاونٹنٹ جاب ان لوگوں میں نے دیکھا اور دوست سے بات کیا کہ اکاونٹنٹ کی جاب کے سیدھری اکاونٹنٹ کی جاب کے ایک لاکھ سے اوپر بھی سیدھری ہوتی ہے اگر آپ لوگ بھرکل نوالج ہیں آپ لوگ الحمدللہ اب نسیب بھی بات ہے ایسا نہیں کہ نسیب نہیں ہے نسیب میں لکھا ہے تو الحمدللہ ضرور آپ لوگ آ سکتے ہیں آپ لوگ اس سی بی سین کر دیں گے میرے سے جتنا ہوگا میں شیئر کر دوں گا دوستہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سوچتے کہ میرے پاس ویزا ہے کی نہیں تو میرے پاس کوئی بھی ویزا ہے نہیں اور میں اس طرح جاب کی ویکنسی نہیں لے کر آتا ہوں کہ کہ اگر میں چاہوں تو یوٹیوب میں آپ جیسے کہ بہت سارے ایسی جاب ویکنسی آتے لیں اس میں ٹرو ہم کنفرم نہیں بتا سکتے کیا ملے گا کی نہیں اگر آپ کہیں سے بھی یوٹیوبرز کے دیکھتے ہیں کہ پنچیس سوریہ تینہ ریال چارہ ریال ملے گا اس واتشب میں جاؤ یہاں سے مجھے پسند کر سکتے انشاءاللہ اس کے انسر دینی کی کوشش کروں گا اور اسی فیلڈ میں اترا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سابڑ کرتے رہے پیار دیتے رہے اگر ایک لائک اور سبسکراب کر دیں گے تو آپ بھی کہیں ایک چیز ہوگا میں ٹچ میں رہوں گا کوئی بھی جاب کی ویکنسی آئے گی تو میں اب تک شیئر ضرور کر دوں گا دوستہ ٹھیک ہے تو چلے نیکس ملتا ہوں سلام علیہ رحمت اللہ ی برکاتہ